بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام عدیان اور مذاہب کا احترام ہے اور جو اختلافات ہیں انہیں علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے مذہب اور دین اور نظریات کی بنیاد پر کسی کی بھی جان مال عزت اور عبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا خصوصا مذاہب اسلامی میں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ان سب کی جان و مال اور عزت و عبرو کا احترام ہے کسی کو بھی ہم نہ قتل کر سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن کیونکہ صدیوں میں ہمیں لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا گیا مختلف تحمتیں لگا کے اور ان میں سے ایک تحمت ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مان دے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم اصحاب پر اپنی جانے قربان کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اصحاب اچھے نہیں تھے ان میں کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی تھے اور یہی نظریہ اہل سنت کا بھی ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظریہ کو پبلک تک نہ پہنچنے دیا جائے کیونکہ پبلک جب تحقیق کرے گی تو بقول ان کے کہ وہ اور اصحاب سے بھی بدزن ہو جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اہل بیعت کی جانے با جائیں گے اور اہل بیعت کی جانے بانے کی معنی یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو جائیں گے لہٰذا ایک جملہ مشہور ہے کہ اصحاب کی جنگوں اختلافات قتال اور مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے اور کتنے سادے یا احمق ہیں یہ لوگ کہ جو یہ بات کرتے ہیں لیکن اسی بات کے دوران قتال جنگوں مشاجرات اور نفرتوں کا خود بخود ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تھا لیکن ذکر نہیں کرنا چاہیے یہ جو پاکستان میں شور کیا جا رہا ہے یہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ نئی نسل مجرم قسم کے اصحاب کے جرائم سے آشنا نہ ہو ہم گفتگو کر رہے ہیں آج ایک شخص کے بارے میں کہ جو معاویہ کا ایک جرنل تھا یا بلفاظ دیگر ایک دہشتگرد اور جلات تھا کہ جسے معاویہ نے کام سوپا تھا مولا امیر المؤمنین کے طرفداروں کو قتل کرنے کا اور اس شخص نے عالم اسلام میں سب سے پہلے مسلمان خواتین کو ان کی پنڈلیاں تک کھول کے یعنی تقریبا نیم برہنہ کر کے بازاروں میں بیچا اور بچوں کو ماں کے سامنے زبا کیا اس شخص کا نام ہے بسر ابن ارطات اور بعض زگہ کہا جاتا ہے ابن ارطات اور بعض زگہ بسر ابن ابی ارطات آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم ایک کلپ پیش کر رہے ہیں مولانا عساق مدنی صاحب کا آپ توجہ دیں اور سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں اس شخص کے بارے میں اور حوالہ دے رہے ہیں کتاب نائل الاعتار کا اور جو سب سے اہم بات اس میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں لیکن نظریہ بیان کر رہے ہیں شوکان امام شوکانی کا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کے جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ بھی ایسے کام نہیں کر سکتا جو بسر ابن ارطات نے کیے اور بعد میں انہوں نے جو نظریہ دیا وہ زیادہ اہم ہے کہ اگر اس کی صحابیت ثابت بھی ہو جائے تو جو اس کی برائیاں ہیں ان سے اسے بری نہیں کیا جا سکتا اور یہی صحیح مذہب ہے یہ نظریہ ہے امام شوکانی کا یہی نظریہ ہے اسحاب مدنی صاحب کا اور یہی نظریہ ہے مذہب حقہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو اب آپ سمات فرمائیں اسحاب مدنی صاحب کی ویڈیو کا کلپ اے بسر دے بارج میں امام شوکانی پڑھ جائے اے کتاب ہر ویڈے فتح زندید ہوں نے مکر پہ زندید ہوں نے اسی نہیں امام شوکانی نے جانتے اے ہوتی تو ہنو کراؤنا تو ہنو منوا کے چھڑنا بھی تو رب آپ کوئی تو ہنو سارے ارماء تو پھر نہ پھنا ورنہ من نہ پھنا بھی تو موڑی ساکھ چیخ رہا ٹھیک من جائے لوں ورنہ کتاب ہاں ساری ہیں چھوڑ جانی ہیں سارے کوئی نہیں کوئی نہیں اے امام شوکانی نیل الاؤتار ستی جل امام اسے دے بارج فرماؤں بسر جنہیں بچے قتل کی تھی مسلمان لڑکیاں دی بیع کی تھی یمن چلوگانو قتل کتاب مکہ ملی نے فرماؤں دے پیلتے امام فرماؤں دے وقادفا اللہ فیلسلام ایک سو پنتاریس آفاد وقادفا اللہ فیلسلام فا افائیل لا تصدر امن فی قلبی نسکار و حبت من امام آن دے رائی دے جانے برابر بھی کسی چی امان ہوئے ہو کام نہیں کر سکتا جڑے اس بندے نے سلام کی اے بسر نے جو کچھ کیتا ہے بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیا بیع مسلمان دیا فرماؤں دے رائی امان نہیں ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جڑے اس کر سکتا اے اے حضیث امام قاضی القضاء قطر جرناج فرماؤں دے کہ کوئی منصف آدمی دے شک نہیں کر سکتا بے اس قابل ہی نہیں کہ دی کوئی حدیث لی یعنی جو چند چڑھا ہے اور نار فرماؤں دے فسبوت سحب صحبت اے نچوڑا میرین ساری تقریروں کہ سارے اہل علم دا اتفاق کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی سے اعتراض کرنا رکھتے نقصہ چینی کرنی بلکب دین ہے کوئی انہوں تفضہ اثر نہیں کہ انہوں کوشنا کو اگر انہیں برے کم کیتے تو انہوں تو یہی توپڑ سکتے صحابی رسول ہو کے کر ایک سو پنٹالیس آب صرف اپنے درم سے پاؤنڈی ایک بہانہ ہے کوشنا آکھو صحابی رسول ہے کیوں صحابی رسول دی دوری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہاں اور پھرے کم کر میرے توانا زیادہ قصور بار رہا کہ حسید بات جمع ہے اب آپ کے سامنے ہم دوسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں اور یہ انڈیا کے مشہور و معروف عالم دین مولانا سلمان ندوی صاحب کی گفتگو ہے کہ جس میں چار اصحاب کا یہ نام لے رہے ہیں ان کے جرائم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سے دو کی جانب ہم توجہ دلا دیں کیونکہ پبلک زیادہ ان سے اور ان کے جرائم سے آشنا ہے ان میں سے ایک ہے معاویہ ابن حدیج یہ مصر میں معاویہ کا گورنر تھا اور یہ بھی جلات تھا یہ بھی سوکول صحابی تھا اسی نے حضرت ابو بکر کے فرزن جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے کہنے سے قتل کر کے گھدے کی کھال میں ابھی دم بھی نہیں نکلا تھا تو اس میں ڈلوا کر جلوا دیا تھا یہ تھا معاویہ ابن حدیج اب انہی چار میں سے ایک نام لیا مولانا سلمان ندوی صاحب نے بوسر ابن ارتات کا اب آپ ان کا ویڈیو کلپ سمات فرمائیں اس پہ آپ لکھا وہ دیکھ رہے ہیں یہ نواسب نے اور خوارج نے ان کو حقائق بیان کرنے کی وجہ سے لعنت اللہ علیہ لکھ کر اور ان کی توہین کر کے اس چیز کو آگے بڑھایا لیکن یہ آگے بڑھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس سے پریشان ہے اہل سنت اس لیے یاد رکھئے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا عبداللہ ابن عبید والا رویہ اختیار کیا عبداللہ ابن عبید سرح والا رویہ اختیار کیا ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا بسر ابن ارتات والا رویہ اختیار کیا یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے خطاکار تھے آسی تھے تاغی تھے باغی تھے اب آپ کے سامنے حوالہ ہے خلافت و ملوکیت کا سید عبدالاللہ مودودی صاحب کی اور صفحہ نمبر ہے تین سو سات اور یہاں پر بھی یہ اصحاب کے غلط رویہوں اور غلط حرکتوں اور ان چیزوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ مانتا ہوں ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا انکار کروں یعنی فرماتے ہیں کہ جن کو میں بڑا سمجھتا ہوں اول تو سمجھنا نہیں چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن ان کی غلطیوں کا انکار نہیں کرتا یعنی کہتا ہوں کہ ہاں انہوں نے غلط کیا لیپ پوت کر ان کو چھپاؤں اور نہ میں ان کو چھپاتا ہوں یا غیر معقول تعبیلیں کر کے ان کو صحیح ثابت کروں یا یہ کہ ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے عجیب و غریب تعبیلات کی جائیں جیسے کہ مثال کے طور پر جی اجتہادی غلطی ہے یا یہ کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی غلطی کرنا الگ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لکھنا کچھ تھا لکھ کچھ دیا کرنا کچھ تھا کر کچھ دیا لوگوں کو زبا کرنا خواتین کی عزتیں لوٹنا یہ وہ غلطیاں نہیں مانی جاتی غلط کو صحیح کہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے میار بدل جائیں گے یہ فرماتے ہیں غلط بات کو جب آپ غلط نہیں کہیں گے اور اس کا بھی دفع کریں گے تو ہمارا اچھائی اور برائی کا میار بدل جائے گا اور جو غلطیاں مختلف بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ الگ الگ کی ہیں وہ سب اکھٹی ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور فرمایا جو بزرگوں کی غلطیاں جب ان کا ہم دفع کریں گے تو یہ ساری غلطیاں ہمارے آ جائیں گی مثال کے طور پر خالد بن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور ان کے ساتھیوں اور ان کے سروں کو کاٹ کر ایٹوں کے طور پر استعمال کیا اور ان پر دیگیں رکھ کے کھانا پکایا یعنی صحابی نے صحابی کے سر کو کاٹ کر ایٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اسی خالد کی روش پر طالبان نے اور مختلف لوگوں نے پاکستان آرمی کے سروں کو کاٹ کر فٹبال کھیلی یہ نتیجہ ہے غلط حرکتوں والے افراد کو مقدس ماننے کا اور یہ جلانے کا کام کیا یہ جلانے کا کام آئی ایس آئی ایس نے بھی کیا اور یہ بھی وہی سے انہوں نے آئیڈیاز لیے بچوں کو قتل کرنے کا تو کہا جائے گا کہ بچوں کو قتل جناب عمر کے صحابزاد عبیداللہ ابن عمر نے بھی قتل کیا یعنی ان کے قاتل ابو لولو فروز کی معصوم بچی کو قتل کیا اور یہی کام جو ہے معاویہ کے جلاد نے یعنی بسر ابن ارتاد نے حضرت عبیداللہ ابن عباس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سگے چچا کے بیٹے اور مولا امیر المؤمنین کے یمن میں گورنر تھے ان کے دو بچوں کو اس بسر ابن ارتاد نے ماں کے سامنے زبا کر دیا اب اگر ان کو صحابی مانا جائے ہدایت کا تارہ مانا جائے جبکہ یہ ہدایت کے ستارے نہیں تھے بلکہ جہنم کے شرارے ہیں یعنی آگ کے شولے آپ کے سامنے کتاب ہے مصنف ابن ابی شعبہ اور جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے سکس 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 اور سکس سکس سوین حدیث نمبر ہے تھری ایٹ سوین سوین ون اور عربی میں جو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اوپر تو وہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے یوم الاورا یعنی عورت کا دن عورت کہتے ہیں شرمگاہ کو اور پردے کو اب یہ کیا معاملہ ہے یہ یوم الاورا کیا ہے تو یہاں پر حضرت ابو رباب اور ان کے ساتھی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر کو دعا مانگتے ہوئے سنا فرمایا کہ ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اس شہر میں نماز پڑھی ہم نے اس سے زیادہ قیام رکو سجدے کے اہدبار سے لمبی نماز نہیں دیکھی جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور یوم البلا اور یوم الاورا کے دن سے پناہ مانگی اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا ہاں جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں یوم البلا مسیبت کا دن تو اس میں مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور یوم الاورا یعنی سطر کھلنے کھلنے کا دن سے مراد یہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان عورتیں قید کی جائیں گی اور ان کی پنڈلیوں کو کھولا جائے گا اور ان میں سے جو کوئی موٹی پنڈلی والی ہوگی اسے موٹی پنڈلی کی وجہ سے خرید لیا جائے گا میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے یہ زمانہ نہ پائے اور تم دونوں اس زمانے کو پاؤ گے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت معاویہ نے بوسر ابن ابی ارطات کو یمن بھیجا انہوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا پس ان عورتوں کو بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا یہ سب مسلمان عورتیں مولا امیر المؤمنین کی طرفدار خواتین تھی اب اسی کا عربی حوالہ ہے المسنفو لی ابن ابی شعبہ اور جل نمبر ہے اکیس اور صفحہ نمبر ہے ٹو سیون تھری اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے واضح کر دیا انہوں نے یہ بات بسر کی ہو رہی ہے کہ جو ابن ابی ارطات ہے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جل نمبر تین نفیس اکیڈمی کی ہے اور صفحہ نمبر ہے تھری فور فور امیر ماویہ کا حجاز و یمن پر حملہ اب آپ دیکھیں ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ حجاز اور یمن پر ماویہ نے حملہ کیا اور ساتھ میں رضی اللہ کہا جا رہا ہے یہ فرق ہے اقل والوں میں اور غیر اقل والوں میں یعنی اہلِ بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں اور دشمنان اہلِ بیت علیہم السلام میں کہ وہ ان مجرموں کے جرم کو بھی بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں ان کا احترام کرتے ہیں یعنی مجرم کو القاب بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں بوسر بن ابی ارطات اور پھر اس کے لئے بھی رضی اللہ لکھا گیا کہ حجاز کی جانب روانگی اس سال یعنی چالیس ہجری میں اب یہ مولا امیر المومنین کی خلافت چل رہی ہے اور معاویہ اس میں فتنہ فساد کر رہا ہے اور مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے خصوصاً مولا امیر المومنین ان کے چاہنے والوں کو یہ جو سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی آج قتل کر رہے ہیں یہ انہوں نے معاویہ ہی سے سیکھا ہے تاکہ فیوں کے مورل کو ڈاؤن کیا جائے یہی کام معاویہ نے اپنے دہشتگردوں کو بھیجوا کر جلادوں کو بھیجوا کر یہ سو کال اصحاب تھے ان کو بھیجوا کر اس زمانے میں مولا امیر المومنین پر حملے کروائے اس سال امیر معاویہ نے بسر ابن ابی عرطات کی ماتہتی میں تین ہزار جنگجو حجاز کی جانب روانہ کیے اب اس کے بعد کیا ہوا اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت ابو عیوب انساری تھے ابو عیوب رضی اللہ عنہ ڈر کر بھاگ گئے اور کوفے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے بسر ابن ابی عرطات اور پھر اس کے لئے رضی اللہ لکھا جا رہا ہے لشکر لے لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے اب آپ تصور کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے صحابہ آپس میں بڑے شیر شکر تھے بڑی محبت تھی ہیں کہاں نظر آ رہا ہے یہ صحابی داخل ہو رہا ہے اور ایک صحابی کی کے حکم سے داخل ہو رہا ہے مدینہ میں یعنی معاویہ کے حکم سے اور مدینہ والوں کو ڈھرا رہا ہے جو کام یزید نے کیا وہ معاویہ پہلے کر چکا تھا ڈھرا رہا ہے اور جلیل القدر الصحابی اور مسلم صحابی جناب حضرت ابو ایوب انساری کو خوف کے عالم میں مدینہ سے نکلنا پڑ رہا ہے جبکہ وہ مولا امیر المومنین کے گورنر ہیں اب یہاں آنے کے بعد اس نے ظاہر ہے کہ لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ ممبر پر چڑھ کر اور چلا چلا کر بولا اے دینار اے بخار اے رزیق میرا امام کہا ہے میرا امام کہا ہے جس سے تم نے کل اہد کیا تھا وہ کہا ہے یعنی عثمان اس کے بعد کہا اے اہل مدینہ اگر معاویہ نے مجھ سے اہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالغ کو قتل کر ڈالتا پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنو سلمہ خاندان کے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت لوں گا جب تک تم جابر ابن عبداللہ کو حاضر نہ کر دو رضی اللہ عنہ یعنی یہ پورے خاندان کو دھمکی دے رہا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انساری کو میرے پاس حاضر کرو ورنہ نہ تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا اور نہ تمہارے لیے امان ہے یعنی تمہارے پورے قوم قبول کو قتل کر دوں گا اگر جابر کو میرے سامنے پیش نہیں کیا ابھی جابر کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین چاہنے والوں میں سے حضرت جابر ابن عبداللہ ام المؤمنین زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ارز کیا اے ام المؤمنین کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے یعنی یہ شخص مجھے قتل کر دے گا اور یا پھر مجھے بیعت کرنی ہوگی اور یہ بیعت گمراہی ہے اور اسے عربی میں کہا گیا ہے حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے بیعت الزلالہ یعنی اُس زمانے میں یہ جلاد لوگ کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیعت پر مظالم ڈھاتے رہے ان لوگوں کی جو لی ہوئی بیعت ہے یہ اصل میں بیعت واقعی نہیں ہے بلکہ ایک بیعت جبری ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ طالبان یا القائدہ یا آی ایس آی ایس والے فرض کریں پورے پاکستان کسی شہر پر قبضہ کر لیں اور کہیں کہ تمہاری لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹیں گے لڑکوں کو قتل کریں گے اگر بیعت نہیں کی تو کیا اس بیعت کے بعد تاریخ یہ کہے گی کہ اجماع ہو گیا تھا امت کا اور ان کو منتخب کر لیا گیا تھا تو کہا جائے گا یہ بیعت ایک خوف کی بیعت ہے تقیئے کے عالم میں بیعت ہے اور اس بیعت کو صحابی نام دے رہے ہیں بیعت و زلالہ کا گمراہی کی بیعت کا پس کہیں بھی تاریخ میں اگر دیکھیں کسی بھی صحابی کے لیے یا اہل بیعت میں سے کسی کے لیے بیعت کی تو وہ اصلی بیعت نہیں ہے وہ جان بچانے کے لیے خوف کے عالم میں اپنا خون اور اپنے قوم کا خون بہانے سے روکنے کے لیے ایک مجبوری کی بیعت ہے اور ہدایت کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں بیعت اور جان کے خوف سے بیعت و زلالہ میں زمین تا آسمان فرق ہے حضرت امیس سلمہ نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو میں نے اپنے بیٹے عمر کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے میں نے اپنے داماد عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کو اس کی بیعت کا حکم دیا ہے یعنی حضرت امیس سلمہ سلام اللہ علیہہ بھی جانتی تھیں کہ یہ ایسے دہشتگرد اور ایسے جلاد آ گئے ہیں ماویہ کے حکم سے یہ لوگ کہ یہ میرے بیٹے کو بھی اور میرے داماد کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ جناب حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے کہ آپ بھی بیعت کر لیں میں نے اپنے بیٹے اور داماد سے بھی بیعت کرنے کا کہا ہے اس اقرار کے ساتھ کہ ہاں یہ بیعت زلالہ ہے کیا کیا جائے جان کا بچانا ضروری ہے حضرت امیس سلمہ کا جواب سن کر حضرت جابر بن عبداللہ مزد آئے اور بسر بن ابی ارطات سے بیعت کی بسر نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے اس کے بعد اس نے مکہ کا رخ کیا حضرت ابو موسیٰ اشری کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے لیکن بسر نے ان سے کہلوا کر بھیجا کہ میں رسول اللہ کے صحابی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا اس نے ابو موسیٰ سے درگزر کیا اس سے قبل حضرت ابو موسیٰ نے یمن لکھا تھا کہ یہاں مابیہ کی جانب سے گلشکر بھیجا گیا ہے جو شخص اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ کس قسم کی دہشتگردی چل رہی تھی اس زمانے میں اہلِ بیت علیہم السلام خصوصا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں اور تصور کریں کہ یہ معاویہ اور اس قسم کے بعض اور افراد کے جنہوں نے چوتھے خلیفہ پر حملہ کیا کیا یہ لوگ واقعا مسلمان تھے انسان تھے کس طرح سے یہ قتل عام کر رہے تھے معصوم لوگوں کا اب یہاں پر اگلا موضوع ہے 3,4,5 پر بسر کا یمن پر حملہ اور شیان علی رضی اللہ عنہ کا قتل اب دیکھیں بسر کا جرم بیان ہو رہا ہے ہیڈنگ میں اب اس کے بعد کیا اس کی تعریف کی جائے کہ جو مولا امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کو قتل کرنے کے لئے معاویہ نے بھیجا ہے اس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ یہاں پر پڑے لکھے لوگوں کو توجہ دینی ہوگی جو پہلے ایک بل بھی پاس کرانے کی کوشش کی جاری تھی کہ ان لوگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے واقعا یہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے اب ہمارے بھی بعض لوگ کہ جو پہلے سننی تھے پھر شیعہ ہوئے اب دوبارہ شیعہ سے نکل گئے انہوں نے بھی اشو اٹھایا کہ جی کیا شیعہ کو موت آتی ہے رضی اللہ کہنے میں اہل بیت کے ساتھ بھی رضی اللہ لگایا جائے تو یہ ایک سازش کا حصہ ہے کہ بسر جیسے اور مولا امیر المؤمنین اور امام حسن امام حسین جیسوں کو سب کو رضی اللہ لگا کر برابر بلکل پبلک کی نگاہ میں کر دیا جائے اس کے بعد بسر نے یمن کا رخ کیا اس وقت یمن پر حضرت علی کی جانب سے عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے جب انہیں بسر اور پھر لکھا ہے رضی اللہ کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور اپنی جگہ یمن پر عبداللہ بن عبدالمدان الحرسی کو اپنا جانشین کر آئے بسر نے یمن پہنچ کر عبداللہ بن عبدالمدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا راہ میں بسر کو عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر والے ملے جن میں عبید اللہ کے دو بچے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کو زباہ کر دیا یہ ہے ایک جلاد اور دہشتگرد اور فاسق قسم کا فرد کہ جسے اہل بیت پر مسلط کیا گیا اور آج ان جیسوں کو شیعوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہم مانے اور انہیں برا نہ کہیں جبکہ آپ کے سامنے ہم نے چار علماء کے نظریات کو بیان کیا جن میں سب سے پہلے امام شوکانی انہی کے نظریے کو مولانا اسحاق مدنی صاحب نے انہی کی جیسی بات کی مولانا مودودی صاحب نے اور ساتھی مولانا سلمان ندوی صاحب نے کہ ان کی برائیوں پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے یعنی ان کو برا کہنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو برا کہنا جب علماء اہل سنت اور امام شوکانی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو برا کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی اسحاب کی توہین ہو رہی ہے تو یہ ایک بلکل بے مانا بات ہے مجرموں اور جلادوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اب اور اقوال بھی ہیں کہ بچوں کو کہاں مارا کیسے مارا لیکن مارا اسی شخص نے اب یہاں پر اگلا موضوع جو آتا ہے کہ اگلی ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے قتل کیا پھر ان بچوں کو قتل کر دیا یعنی جس شخص نے کنانی نے ان کو بچانا چاہا اسے بھی قتل کیا بعد میں ان بچوں کو بھی قتل کر دیا بچوں کا نام کیا تھا ایک کا نام عبد الرحمن تھا اور دوسرے کا نام قسم تھا بوسر اور پھر رضی اللہ کہا جا رہا ہے انہیں یمن میں شیعان علی رضی اللہ انہوں میں سے ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا ایک بڑی جماعت ایک بہت بڑی تعداد جو مولا امیر المومن کی طرفتار تھی انہیں وہاں پر قتل کیا اور عورتوں کو کیا کیا بازاروں میں لاکر بیچا یہ ہیں ایسے لوگ کہ اگر ان کا احترام کیا جائے تو اسلام کا مزاخ بنے گا جاریہ رضی اللہ انہوں کا نجران کو آگ لگانا اور عثمانیوں کا قتل اہم اب یہاں پر یہ ہیڈنگ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مولا امیر المومن عثمانیوں کا قتل عام کرا دیا نا یہ وہ عثمانی ہیں جو بسر جیسے دہشتگردوں کے ساتھ آئے تھے اور نجران میں تھے تو پھر ظاہر ان سے جنگ ہوئی بلکل ویسے ہی کہ جیسے پاکستان میں جب دہشتگردوں کو مارا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں مجاہد مارے جا رہے ہیں دیندار مارے جا رہے ہیں البتہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان آرمی دہشتگردوں کو مارے تو کہا جاتا ہے پاکستان آرمی دہشتگردوں کو مار رہی ہے انہی دہشتگردوں کو اگر شام میں اور عراق میں مارا جائے تو کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنیوں کو مار رہی ہیں تو سوال کیا پیدا ہوگا انہی دہشتگردوں کو جب پاکستان میں مارا جاتا ہے تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی والے سنیوں کو مار رہے ہیں نہیں یہ کہا جاتا ہے پاکستان آرمی دہشتگردوں کو مار رہی ہے تو بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد جو ہے ان سے مقابلہ کیا گیا حضرت علی کو جب بسر اور پھر لکھا ہے رضی اللہ کہ حملے کی اتلا ملی تو انہوں نے جاریہ ابن ابی قدامہ رضی اللہ عنہ اور وحب بن مسعود کو دو ہزار لشکر دے کر روانہ کیا جاریہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر نجران پہنچا اور پورے شہر کو جلا کر خاک کر دیا اور حضرت عثمان کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر قتل کیا اور پھر لکھا ہے شخص کے لیے رضی اللہ اور اس کے ساتھی شام بھاگ گئے یعنی یہ جو نجران میں مارا تھا مولا امیر مومنین نے بسر کے ساتھیوں کو مارا تھا جنہیں یہ عثمانی کہہ کے بچانا چاہ رہے ہیں اب آپ کے سامنے کتاب ہے عصد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد نمبر ہے ایک اور بسر ابن ارتات کے بارے میں یعنی چار سو چھے میں موضوع نمبر چار سو چھے میں اور صفحہ نمبر تھری سون فور میں یہی والا موضوع بیان ہوا کہ اس قسم اس بسر نے زبا کر دیا عبد الرحمن کو اور قسم کو جو یہ دونوں بچے تھے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کے وہما صغیران یہ دونوں کے دونوں کمسن بچے تھے ان کو زبا کر دیا کہ ان کے سامنے بین ید اے امہ ما کہ ماں کے سامنے ان بچوں کو زبا کر دیا یہ ہے سیرت ان دہشتگرد قسم کے افراد کی وَكَانَ مُعَوِيَا سَيِّرَهُ إِلَى الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ لِيَقْتُلَ شِيَةَ عَلِي وَيَأْخُذَ الْبَرْعَةَ اللَّهُ کہ معاویہ نے اس شخص کو بھیجا تا حجاز اور یمن تاکہ قتل کرے علی کے طرفداروں کو اور ان سے بیت لے فَصَارَ فَصَارَ الْمَدِينَةِ فَفَعْلَ بِهَا اَفْعَالًا شَنِعَةً وَصَارَ الْيَمَنِ پھر اس کے بعد یہ مدینہ میں گیا وہاں اس نے بہت بری حرکتیں کی اور اس کے بعد یہ یمن پہنچا اب یہاں پر یہ موضوع ہے قالدار قطنی کے بسر جو ہے وہ صحابی تھا لیکن بعد میں یہ صحیح راہ پر باقی نہیں رہ سکا اور یہی بات ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں جنہوں نے دیکھ لیا دوزو منٹ دس دس منٹ یا ایک بات سن لی لیکن اب ان کو اتھارٹی نہیں مانا جا سکتا اب آپ کے سامنے کتاب ہے الستیاب فی مارفت الاسحاب اور بسر کے بارے میں یہاں پر یہ سارے موضوعات ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا روایت لی یا نہیں لی تو کچھ کہتے ہیں کہ اس نے روایت لی اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس روایت کا ذکر کیا جاتا ہے اس بسر کے لیے تو وہ روایت یہ تھی کہ ہاتھوں کو نہ کٹا جائے کسی کے بھی جنگ میں لیکن اس شخص نے اس روایت پر تو کیا عمل کیا بلکہ ماں کے سامنے بچوں کو زبا کر دیا پھر یہ ڈسکشن ہے کہ یہ صحابی تھا یا نہیں تھا لیکن آخر میں کہا گیا ہے کہانا بسر ابن ارتاد رجلن سو ان کہ یہ ایک برا آدمی تھا اب آپ اس کو لکھیں برا آدمی تو کوئی بات نہیں ہم اس کو لکھیں برا آدمی تو آپ کہیں گے جی اصحاب کی توہین کر دی اور پھر صفحہ نمبر 159 میں یہی والا موضوع ہے کہ کمسن بچوں کو عبیداللہ ابن عباس کے شخص نے قتل کر دیا اور ماویہ نے اس کو بھیجا تھا اور ماں کے سامنے قتل کر دیا یہی والا موضوع پھر دارکتری نے بیان کیا کہ یہ صحابی تھا لیکن یہ صحیح راہ پر باقی نہیں رہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ باقی نہیں رہا یہ جلات تھا تو اس جلات کو جس نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے قتل عام کے لیے وہ کیسے صحیح راستے پر باقی رہ گیا وہ بھی ظاہر ہے اسی لائن کا تھا اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ تِفْلَائِنِ لِي عبیداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب بن یمن فِي خِلَافَتِ مُعَوِيَةِ وَهُمَا عبد الرحمن وَقُسُمْ ابنا عبیداللہ ابن عباس معاویہ نے جب اس کو بھیجا اپنی خلافت کے زمانے میں تو اس نے عبیداللہ ابن عباس کے دو بچوں کو زبا کر دیا اور پھر یہی والا موضوع دوبارہ بیان ہوا پیج نمبر ون سکسٹی میں اور پھر اس کے بعد نیچے اگر آ جائیں معاویہ نے اس شخص کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ علی کے شیعوں کو قتل کیا جائے پھر اس کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے عالم اسلام میں خواتین کو کنیز بنایا اور ان کو بازاروں میں بیچا اور پھر جناب حضرت ابو ذر کی روایت کا ذکر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یوم الاورا کا اور پھر آخر میں جو ایرو بنا ہے وَأَمَّا يَوْمُ الْأَوْرَةَ فَإِنَّا نِسَاءَ مِنَا الْمُسْلِمَاتْ لَيُسْ بَيْنَا کہ یوم الاورا وہ ہے کہ جس میں خواتین کو اسیر بنایا جائے گا بازاروں میں بیچا جائے گا ان کی ٹانگوں کو کھول کے دکھایا جائے گا جن کی ٹانگیں اچھی ہوں گی ان کی زیادہ قیمت لگے گی اب آپ کے سامنے ہیں مِرَاتُ زَمَان فِي تَوَارِخِ الْأَعْيَان جل نمبر ہے چھے اور یہاں پر بھی سن چالیس کے واقعات میں یہی ہے کہ معاویہ نے بسر ابن ارتات کو بھیجا تین ہزار کے لشکر کے ساتھ اور جو اگلی ہیڈنگ ہے یہاں پر اصل موضوع آپ کو دکھانا تھا حاضی ہی بَيْعَتُ ظَلَالَةٍ کہ یہ جو بیعت جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انساری نے شخص سے کی یہ ہے بَيْعَتِ ظَلَالَةٍ اور پھر اس کے بعد بچوں کے قتل کا ذکر ہے کہ دو بچوں کو قتل کر دیا اور بعد میں پورا وہی والا ذکر ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد صفحہ نمبر چار سو آٹھ میں ہے اس نے ان دو بچوں کو بلایا اور ماں کی موجودگی میں ان دونوں بچوں کو زبا کر دیا فَصَحْنَ نِسَعَ بَنِي كَنَانَا تو بَنِي كَنَانَا کی خواتین کی گریوں کی آوازیں ہو گئیں وَوَلْوَلَلْنَا وَقُلْنَا لَعَنَكَ اللَّهُ يَا بُصُرْ وَمَنْ بَعَثَاكَ کہ اے بُصُرْ تُجھ پر اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو یہاں سے پتا چلا کہ یہ کہنا کہ تمام اصحاب ہدایت کے تارے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ بھی جان لیں کہ جب ہم پر تحمدیں لگائی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو کلیر کرنا امن و امان کے لیے ضروری ہے خطرناک نہیں ہے مثال کے طور پر اگر اس بصر کے بارے میں ہم گفتگو کریں لوگوں کو پتا چلے اور لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی پتا چلے ہمارے برادران اہل سنت کو کہ ہم مجرم اور دہشتگرد قسم کے افراد کو برا کہتے ہیں اور ان کو پہلے بھی علماء اہل سنت برا کہہ چکے ہیں دعائے کے خدا بن تبارک و تعالی تمام ادھیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق اطاف فرمائے اور کسی کے بھی جان مال عزت و عبرو کو دین یا مذہب کے بنیاد پر خطرے میں نہ ڈالا جائے وصل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین